دوستو یادی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ جنگل کا سب سے خطرناک جانور کون سا ہے تو شاید آپ میں سے زیادہ تر بینا جزت ایک ہی اتر دیں گے شیر آخر شیر ہی تو جنگل کا راجہ ہے جو بینا ڈرے کسی بھی جانور پر حملہ بول دیتا ہے ہم جانتے ہیں کہ شیر ایک مانسکھور جانور ہے جسے خود کو جندہ رکھنے کے لیے خطرناک بننا ہی پڑتا ہے ایک انومانیت سنکھا کی انسار شیر ہر سال دو سو انسانوں کی جان لے لیتا ہے کیونکہ شیر کو خود کی بھوک مٹانے کے لیے مانس جھٹانے کی آوشکتہ پڑتی ہے لیکن لگ بگ اتنے ہی انسانوں کی جان جنگلی بھیس بھی لے لیتی ہے جبکہ وہ تو گھانس کھانے والا جانور ہے بھیس تو مانس پر بلکل بھی نربھر نہیں ہے کنٹو پھر بھی بھیس جنگل میں گئے انسانوں پر حملہ بول دیتی ہے جس وجہ سے افریقل لوگ تو ان جنگلی بھیسوں کو بلیک ڈیت ارثات کالی موت کے نام سے بھی پکارتے ہیں تو کیا افریقی جنگلی بھیس سب سے خطرناک جانور ہے نہیں حال ہی میں ہوئے ادھیانوں سے یہ گیات ہوا ہے کہ افریقہ کا سب سے گھاتک جنگلی جانور بھیس یا شیر نہیں اپیتو ایک ہپو پوٹمس ہوتا ہے کچھ جانکاروں کا دعویٰ ہے کہ ہر سال عمومن پانچ سو انسان ہپوز کے حملے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یعنی یہ ہپو انسانوں کی جان لینے میں کسی شیر سے تو بہت آگے ہیں آپ اس ویڈیو میں ہی دیکھو جنگل میں سفاری کے وقت ایک ٹوریسٹ اپنی جیپ میں بیٹھ کر دور سے ہی ہپو کو دیکھ رہا تھا لیکن ہپو کو اپنے علاقے میں کسی کی گسفیٹ برداشت نہیں ہوئی اور اس نے اچانک سے ہی جیپ کی اور دوڑ لگا دی حالانکہ ٹوریسٹ سمیں رہتے اپنی جیپ کو تیج گتی سے بھگا کر ہپو کے ہاتھوں ویرگتی کو پرابت ہونے سے بچ گیا دوستو کسی ہپو کا وجن ڈیڑھ سے تین ٹن تک ہو جاتا ہے حالانکہ کبھی کبار چار ٹن بھاری ہپوز کو بھی دیکھا گیا ہے ان کی لمبائی 15 سے 17 فٹ اور اونچائی قریب 5 سے 5.5 فٹ تک ہوتی ہے ہپوز دن بھر میں قریب 16 گھنٹے صرف پانی میں ہی رہ کر بٹاتے ہیں یہ پانی کے اوپر صرف اپنا مو بہر نکال کر تیرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں حالانکہ یہ انوکھی بات ہے کہ اپنا ادکتر سمیں پانی میں بٹانے کے باوجود بھی ہپوز کو تیرنا نہیں آتا یہ پانی کے اندر جمین کی تلی کا سہارا لے کر ایک طرح سے گلائیڈ کرتے ہیں زیادہ تر شودکرتاؤں کا ماننا ہے کہ پوری طرح سے تیرنے کی بجائے ہپو کا ایک نہ ایک پیر ہمیشہ جمین کی تلی کو چھوٹا رہتا ہے وہیں کچھ گوتا کھوڑوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ہپو کو نہ صرف پانی کے اوپر بلکہ پانی کے اندر بھی تیرتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ایک ہپو بڑی ہی آسانی سے پانچ منٹ تک اپنی سانس روک سکتا ہے اتنی دیر میں یہ پانی کے اندر رینگتا ہوا ایک ستان سے دوسرے ستان کی اور کافی دور تک چلا جاتا ہے یدی کھورات کی بات کی جائے تو ہپو مکھے روپ سے گھانس ہی کھاتا ہے لیکن صرف گھانس کھانے کے باوجود یہ دھرتی کا سب سے گسے الجیو ہے یدی آپ ناؤ میں بھی سوار ہوں تو گسے کے وقت یہ اپنے مجبوط جبڑوں سے آپ کی ناؤ کو بھی دو ٹکڑوں میں کاٹ سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھئے یہاں ایک ہرن کو پکڑتے جنگلی کتے ہپوز کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے ایک بار کو لگا کہ شاید ہپو اس ہرن کی جان بچانے والا ہے کنطو گسےل ہپو نے تو خود ہی اس ہرن کو چبا کر تھوک دیا جاہر ہے یدی کسی جیو کے پاس اتنی طاقت ہو تو ایک شیر بھی اس جیو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یدی یقین نہ ہو تو اس ویڈیو پر گوھر فرمائیے جہاں ایک شیر ہپو سے ڈر کر بھاگ رہا ہے کنطو ہپو نے اس شیر کو پکڑ کر شیر کے موں کو ایسا چبایا کہ اب یہ شیر کچھ چبانے لائک نہیں رہا ہوگا کسی ہپو کی اوپری توچہ پانس سینٹی میٹر موٹی ہوتی ہے ساتھی یہ اتنی مجبوط بھی ہوتی ہے کہ ایک سادھان ریوالور کی گولی اس جیو کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی ہپو کی موٹی توچہ کے کارن اس کے شیر کی گرمی باہر نہیں نکل پاتی جس وجہ سے اپنے شیر کو تھنڈا کرنے ہیتو اسے پانی میں ہی پڑا رہنا پڑتا ہے پانی میں ہپو کی ستہ کو چنوٹی دینے کے لیے مگرمچ کے روپ میں ایک مجبوط دعویدار بھی ہے مگرمچ بڑے سے بڑے جیو کو پل بھر میں مار سکتا ہے کنٹو ہپو کے وشال جبڑے اور بھیانک دانتوں کے کارن مگرمچ بھی اس کا سامنا کرنے کی بجائے پتلی گلی سے نکل جانا ہی اوچیت سمجھتا ہے وستو تے ہپو ایک ہی وار سے کسی مگرمچ کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے ان کے کاٹنے والے دانت ڈیڑھ فٹ تک لمبے ہو جاتے ہیں یہ دانت ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتے ہیں مادہ کو پرابت کرنے کے لیے ہونے والے یدوں میں انہی دانتوں سے ہپو ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالتے ہیں ہپوز کی لڑائیاں بہت خون خرابے سے بھری ہوئی ہوتی ہیں لہو لخان ہونے کے باوجود بھی یہ پیچھے نہیں ہٹتے جھنڈ پر ورچے سو قائم رکھنے کے لیے کئی بار ہپو اپنے ہی بچوں کو بھی مار ڈالتے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک بڑے نر ہپو نے اپنے ہی چھوٹے بچے کو پانی میں ڈوبو کر مار دیا نر کے اس ہنسک ویہوار کو مادہ ہپو بھلی بھانتی جانتی ہے اس لیے زیادہ تر موقع پر ایک مادہ ماں بنتے ہی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ شانتی کی تلاش میں جھنڈ چھوڑ کر چلی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے بچے کو پال سکے عام طور پر سبھی جانوروں کے بچے اپنے جھنڈ کے ساتھ ہی سرکشت رہتے ہیں کنٹو ہپوز کے ماملے میں یہ دھارنا اُلٹی پڑ جاتی ہے ایک ننہ ہپو پورے جھنڈ کی بجائے صرف اپنی ماں کے ساتھ ہی اپنا بچپن پورا کر پاتا ہے دوستو بلے ہی ہپو بہت سست اور دھیمے دکھائی پڑتے ہوں کنٹو یہ جمین پر پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے دوڑ بھی سکتے ہیں یہ رفتار دھرتی کے سب سے تیج دھاوک اُسین بولٹ سے بھی ادھیک ہے اپنی کھانے کی ضرورتوں کو پورا کرنے ہی تو انہیں لگاتار یاترائیں بھی کرنی پڑتی ہیں کنٹو موٹی توجہ کی وجہ سے ہپو کا شریر بہت ہی جلدی گرم ہو جاتا ہے اسی لیے یہ ادھیک سمیں تک پانی سے باہر نہیں رہ پاتے گرمی سے بچنے کے لیے ہپو کیول رات کے سمیں ہی کھانا جھٹانے کے لیے باہر نکلتے ہیں اور ایک ستھان سے دوسرے ستھان کی اور یاترہ کرتے ہیں عام طور پر ہپو اپنی کھرا کے لیے گھانس پر ہی نربر ہے یہ ایک بار میں ہی چالیس کلو تک گھانس کھا جاتے ہیں دوستو لمبے سمیں تک ہپو پوٹمس کو ایک شاکہری جیو ہی سمجھا جاتا رہا ہے کنٹو حال ہی میں کچھ جیو شود کرتا ہوں دوارہ انہیں مانس کھاتے ہوئی بھی دیکھا گیا ہے افریکن جرنل آف ایکولوجی کے وشیسگے لیجیا ڈووارڈ نے بتایا کہ جب میں دکشن افریکہ کے کروزر نیشنل پارک کے دکشنی چھوڑ پر ستیت ایک ندی کو پار کر رہا تھا تو میں نے پانی میں دو ہپو دیکھے ان میں سے ایک مرہ ہوا تھا اور پوری طرح سے سڑ چکا تھا مرے ہوئے ہپو کو چاروں اور سے مگرمچوں نے گھیر رکھا تھا اور سبھی مل کر اس ہپو کے ماس کو کھا رہے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن انوکھی بات یہ ہے کہ اس مرے ہوئے ہپو کو نبتانے میں ایک انہیں ہپو بھی مگرمچوں کا ساتھ دے رہا تھا یہ ہپو اپنے دوسرے ہپو ساتھی کے اوشیس کھا رہا تھا دورورڈ یہ ہے دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ شاکہر کے لیے جانا جانے والا ہپو نہ کیول مانس کھا رہا ہے بلکہ اپنی ہی پرجاتی کے جیو کا مانس کھا رہا ہے ہپو پوٹمس کے بڑے جانکار ڈاکٹر کیت ایل ٹرنگم کا ہپو دورہ مانس کھانے کے ماملوں کے بارے میں کہنا ہے کہ سامانت یہ جانور پر بھکشی نہیں ہے لیکن پوشک تطووں یا بھوجن کی کمی انہیں مانس بھکشن کی اور لے جاتی ہے آج جنگل میں انسانوں کے بڑھتے دکھل انداز کی وجہ سے لگاتار جنگلی کشتر اور پیڑ پودے نشٹ ہوتے جا رہے ہیں جس کارن ان ہپوز کو پریابت ماترہ میں پوشن اور بھوجن نہیں مل پا رہا نتیجن بھوک سے ویاکول یہ جیو اپنی ہی پرجاتی کے جیو کا مانس کھانے کو مجبور ہو رہا ہے وہیں دوسری اور انسانوں دوارہ ہپوز کا بڑے پیمانے پر شکار بھی کیا جا رہا ہے بھلے ہی یہ جانور کتنے ہی ہنسک اور طاقتور ہوں کنٹو منوشوں کی بودھک شمتہ کے سامنے تو یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو ہی جاتے ہیں ہپو پوٹمس کا شکار انسان ان کے بڑے داتوں کے لیے کرتے ہیں ان کے داتوں سے ایک جوڑی دات کی قیمت بلیک مارکٹ میں پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپوں تک ہوتی ہے آج افریقہ میں ہپوز کی سنکھا ایک لاکھ سے اوپر ہے کنٹو اس صدی کی شروعات سے لے کر اب تک ان کی سنکھا میں قریب 20% کی کمی آ چکی ہے یدی سمیہ رہتے دھیان نہیں دیا گیا تو اس صدی کے انت تک اس طاقتور جیو کا بھی انت ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاواد